بچی اکر میں نے ویڈیو دیکھی وہ بچی سو نہیں رہی تھی ناصرین وہ رو رہی تھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں سو ہی تو میں مر جاؤں گی اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں مٹا تم سو جاؤ تم نہیں مروگی وہ کہتی ہے نہیں اگر میں سو ہی تو میں مر جاؤں گی میں مرنا نہیں چاہتی پانچ سال کی بچی جس سے یہ خوف ہے کہ وہ مر جائے گی ہمارے بچوں کو تو نہیں پتا نہ موت کیا ہوتی وہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا ناصری کہ موت کیا ہوتی لیکن خلستین کے بچے جن کے ہر وقت ہر وقت ہی خوف ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اڑتا ہوا کوئی تیارہ ان کی گھر پہ گر جائے گا ان کا گھر تباہ ہو جائے گا وہ مر جائیں گے ان کو کچھ نہیں چاہیے ان کو اپنے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کرنی ان کو بس یہ کہ میرا باپ زندہ رہے میری ماں زندہ رہے ایک باپ اس کو اپنے دیکھا ہوگا اس کے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں مر گئے سب کو شہید کر دیا گیا کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر ایک بیٹا بھی اس کا نہیں رہا دل سے بدعا نکلتی ہے ان اسرائیلیوں کے لیے نکلتی ہے ہمارے دل سے بدعا وہ ہمارے کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے مسلمان بہن بہتوں ہیں چلو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ انسان تو ہیں اتنا ارزا ہے ان کا خون اتنی ارزا ہے ان کی جان کہ آپ روز با آتے ہیں لیکن آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اسامہ پلیز کچھ کہیے گا سمیہ دیکھیں بڑا مشکل ہے کہ ایسے موقع پر کیا بات کہی جائے لیکن دیکھیں کہ آپ کے دل آج بھی نرم ہے اور اس میں احساس زندہ ہے لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ جیسے لوگوں میں یہ ضرور ہے اور یہ ایمان کی نشانی بھی ہے یہ انسانیت بھی ہے لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے یہی علمیہ ہے آج کہ جب آپ کے حکمرانوں کی ساری دولت سب کچھ وہاں پر ہوگا جن ممالک نے فیصلے کرنے ہیں جن کے خلاف آپ فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے گھر ان کے بچے ان کے لیے وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں وہ ممالک جن کے خلاف آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے تو یہ بنیادی وجہ ہے ہم تو اس لئے رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں ہم ان سے ایک تعلق رکھتے ہیں لیکن جہاں پر ہمیں حملہ کرنا ہوگا جن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ بیکنگ کس کی ہے امریکہ کی ہے کیوں؟ اب اس کی نہ کوئی اتنی آبادی ہے سب سے زیادہ سپورٹ اس کو امریکہ کی حاصل ہے اب اس کی اپنے ڈانیمکس ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی پوری ایک لابی ہے وہ امریکہ کوئی چلا رہی ہے وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے مگر آج بھی آپ دیکھئے کہ چودہ ملک اگر سیکیورٹی کانسل میں ایک طرف ہوتے تو امریکہ جناب روک لیتا ہے کہ مشترکہ لحمے تک نہیں آسکتا اب دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ کیا ہم انڈیویجیلی کیا کر سکتے ہیں دیکھئے بلکل صحیح ہے کہ جب ہمارے بچے مار رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب سارے مل کر آؤ ہمیں بچاؤ جو آپ سے بند پڑے گا آپ کریں گے لیکن بطور پاکستانی آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں جس طرح آپ دعائیں کر رہی ہیں کہ ہم یہاں سے جا سکتے ہیں ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک پہنچ تو کیا کرنا ہے پھر ہمیں ہمیں ایک راہ ما بنانی ہے اگر آپ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا چار جنگیں تو بقیدہ جنگیں لڑی ہیں ہم نے ملک دو لخت ہو گیا اور ہم لڑتے رہ گئے اور باقی آپ کے لیے کون آیا یہ ستاون ملکوں میں سے کوئی آیا آپ کے لیے اب اس لیے دیکھئے جہاں پر آپ کو یقیناً جو کچھ بند پڑے گا کرنا ہے جذبہ تو یہ کہتا ہے کہ پاکستانی فوج بھیجنے آپ کیا اس طرح سے آپ بھیج سکتے ہیں کیا وہاں پہنچنے دی جائے گی کیا ہم اس طرح سے فلسطینیوں کو آزاد کروا سکیں گے اگر تو اس طرح سے لڑ کر ہو سکتا ہے تو بلکل میں تو بلکل تیار ہوں جی مجھے بھی بھیجیں آپ میں بھی جانے کو تیار ہوگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ نے کیا ایک اور فلسطین بنانا ہے آپ نے یہ بھی سوچنا ہے دیکھئے جب آپ نے لڑنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سوچ کر جانا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے آزادی کس طرح دلوانی ہے جب آپ کہتے ہیں وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو فضائے بدر پہلے پیدا کرنی پڑتی ہے ان کے اندر جذبہ کیا تھا وہ بے ایمان لوگ تو نہیں تھے ہماری طرح نا وہ دو نمبری نہیں کرتے تھے ملاوٹ نہیں کرتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے دگا نہیں کرتے تھے فریب نہیں کرتے تھے رمضان مبارک میں ایک دوسرے کو لوٹتے تو ہمیں جب آپ یوں حرام کھائیں گے آپ غریبوں کا مال لیں گے آپ یہاں پر ہر وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا سود سے لے کر ہر چیز اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم دعائیں کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ہم جائیں تو ہمیں فتح مل جائیں یہ ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالی نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے باقی جو مظلوم ہیں ان کی دیکھئے بددعائیں تو لگیں گی آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل میں حادثات ہو رہے ہیں جس طرح اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تھا آج اس کی نفی ہوتی چلی جا رہی ہے کوئی چیز جس طرح سے بنتی ہے ایک قانون سائنس کا بھی یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے ریورس کرتے ہیں اب یہ کیس طرح ہوا ہے انہوں نے کہا جی ہم مظلوم ہیں ہمیں بڑا جناب مار دیا ہٹنر نے برباد کر دیا ہمارا تو جگہ ہی کوئی نہیں رہی تو مغرب کی سارے کہا جس کے بعد قائدہ نے کہا ہم تو کبھی مان نہیں سکتے اس مغرب کے ناجائز بچے کو یہ اسرائیل کے بارے میں ان کے تاریخی الفاظ ہے قائدہ نے انہوں نے لے گئے تو انہوں نے جا کر ان کو آباد کرنا شروع کر دی یہودیوں کو وہاں پر کرتے کرتے پر یہ ہوا کہ آپ دیکھئے ہیں کہ وہ ایک فیصد پر آئے اور آج وہ نوے فیصد سے زیادہ پر قابض ہیں اور فلسطینیوں کو دھکیل دے کر انہوں نے قبضے کرتے گئے ان کی جگہوں پر کرتے 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 ان کو دس ویس تک محدود کر دیا اور وہاں بھی ان کی کوئی یعنی نہ امداد پہنچ سکتی ہے نہ وہ اپنی زندگی سے جی سکتے ہیں نہ ان کے پاس پانی اپنی مرضی سے نہ بجلی نہ ملک سے آنا جانا نہ کوئی میڈیکل فیزلیٹی وہ اسرائیل کے غلام ہے آج تک اور ہمیں اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے ازادی کیا نعمت ہوتی ہے دیکھیں ذرا اب میں صرف آخر میں اتنا ارز کر دیتا ہوں کہ جس طرح ان کو آباد کیا گیا تھا ایک پورا یعنی قوم ساتھ مل کر ان کو سہلت دی گئی آج وہ ریورس مجھے ہو رہا ہے نظر آتا ہوا چاہے آپ کو یہ بات بری لگے کہ جی یہ کیا بات آپ نے کر دی میں اس لئے ارز کر رہا ہوں جس طرح کے احتجاج آج آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں کیا آپ کو ماضی میں مل رہے ہیں فرانس نے پابندی لگائی احتجاج پر ان کی کوٹ نے پابندی لگائی وہاں پر تاریخی احتجاج ہوا میڈیا اس نے دکھا رہا کہ سارا میڈیا جو ہے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے آپ امریکہ میں دیکھیں کس طرح کے احتجاج ہوئے واشنٹن میں میں نے خود دیکھا احتجاج ہو رہے ہیں لیکن نہ ان کو اس طرح کوریج مل رہی ہیں منسٹری میڈیا پر لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہا ہے جرمنی جو کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں وہ انگلہ مرکل ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جرمنی میں برلن میں احتجاج ہو رہے ہیں تو کوئی جگہ نہیں جو اس کے قریبتی نتہاتی جائیں احتجاج رائے آما بن رہی ہے اسرائیل سے نفرت پیدا ہو رہی ہے آپ مانے نہ مانے لیکن اس سے ان کے اندر خوف آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو دنیا میں ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں پھر اور وہ کہتے ہیں ہم تو مظلوم ہیں دیکھیں ہم بہر رہی ہے تو بندے مرے ہیں تو ہم پہلے بھی مرتے تھے آج میں خوف ہے ہم تو سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں لیکن آج یہ سیلف ڈیفنس کا جو ان کا چورن ہے یہ نہیں بکرا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں تو وہی بات کہوں گی کہ ہمیں ابھی بھی اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے یہ ظلم ایک دن ختم ہو جائے گا اس بات کی امید رکھنے شاہیے جمیل حضرت امام حسین رضی طرح نو کا ایک فرمان ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کچھ ایسا وقت آئے کہ ظالم کے آگے تم گردن جو ہے وہ اٹھانا سکو اور جھکا نہ سکو تو پھر گردن کٹانے کو جو ہے وہ ترجیح دینا تو آج ہم مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو آج ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے ہو نہ ہوگا چاہے وہ طریقہ کار کوئی بھی ہو ہم تو ایک عام انسان ہیں اور ہم اپنا جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں لیکن حکمران جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے اپنے پرسنل انٹرس کی وجہ سے اور ان کو کیا آگے جا کے نقصان وگتنا پڑ سکتا ہے اور وہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کی پوری نظر جو ہے اس زائل کی وہ پورے مشرق ہے وسطہ پر ہے اور ایسا ہی کچھ بھارت کا ارادہ ہے اس کی نظر صرف کشمیر پر نہیں ہے وہ جو پورے جنوبی ایشیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اور جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں اور جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سب نے آنکھوں اور اپنی زبان بند کی ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والا وقت پر کیسا ہوگا اکبال کا بڑا زبردست ایک ان کی نظم تھی ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا غیرت ہی بڑی چیز جہانے تگو دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ تو ہم 21 سنچری کے اس دور میں جب آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے آپ ایک سیکنڈ میں سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ چند لائنز کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں آپ دیکھئے آپ دیکھئے کہ آپ کی تقریباً ڈیرڈ عرب سے زائد کی آبادی کتنی بے بس ہے یعنی آپ ایک ٹویٹ تو انگریزی میں کر کے دکھائے دیجئے اسرائیل کے خلاف آپ ایک ٹویٹ میں نیتن یاہو کو ہیش ٹیگ بنا کر آپ ٹویٹ کر کے دکھا دیجئے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ نہ ہو جائے آپ اتنے بے بس ہو چکے ہیں آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں ہاں احتجاج سے رائے ماں ڈیولپ ہوتی ہے پوری دنیا میں ڈیولپ ہوتی ہے لیکن ان احتجاجوں سے آج تک ہوا کیا فلسطین کا مسئلہ آج کا مسئلہ ہے آپ یہ سوچئے کہ فلسطین میں اس وقت جو کہر یا قیامت قبرہ کہوں گا میں سغرہ نہیں قیامت قبرہ اگر آپ نے وہ مناظر دیکھیں ہیں آپ دیکھیں کہ کانکریٹ کے اندر سے شیر خوار بچوں کو کس طرح سے باہر نکالا جا رہا ہے چیختے چلاتے ہوئے یہ قیامت سغرہ نہیں ہے قیامت قبرہ ہے جن کے اوپر بڑپا ہوئی ہے ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ اس سارے مناظر دیکھنے کے باوجود آپ اور ہم کیا ٹوٹر یا فیس بک کے اوپر جینو سائیڈ یا ہولو کاسٹ کا لف استعمال کر سکتے ہیں اسرائیل کے لیے نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہیں ان دا ہول از ا مسلم ہم اتنی ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے اس تمام پوزیشن میں نہیں ہیں ہم اپنے گھٹروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں